اے ایمان والوں اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تصویح بیان کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تصویح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کے روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ دربزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں اقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے کہ اس قیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھو یا بابضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو نہیں ایسا کچھ نہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے عوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہت اور دن کے پچھلے پہت اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہلِ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وَالَّذِيُسَلِّيَا لَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُوُ وہی ہے جو تم پر صلات بیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہلِ ایمان کو خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیں یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر اَعِيُوَ الَّذِيَنَ آمَنُوا کہہ کے کیا کہا گیا اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَثِیرًا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکراں کثیرہ بہت کسرت سے اللہ کو یاد کیا کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو اور خاص طور پر تسبیح تحلیل تحمید تکبیر مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے مثلا اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو دوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے پانی پی چکا تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے اسی طرح استغفراللہ کہہ سکتا ہے تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف quantity میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی quality اچھی ہو quality اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا کثیر کا opposite قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کونسا ہے جو منافقین کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صبح شام کے اذکار کرے نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یہ مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے لیکن ذکر کثیر اس کے برقس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک افرٹ کرنی پڑتی حالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکم پر پڑھنے میں آپ کو کوئی افرٹ بھی نہیں کرنے صرف زبان اعلانی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسیپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منیمم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلان اور فلان کام آپ کی ٹوڈو لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتیں کہ ہاں یہ یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفعہ دو سو دفعہ کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن السلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا وَالضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالضَّاکِرَاتِ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لئے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو پروون ہیں سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لئے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا آپ دیکھئے کہ شیطان جہنب وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جن کو بسو سے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجہ پر صورت قاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَا عَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوں نجاست ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا آپ انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بہت پریشان رہتے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزرے آپ کے کپڑوں پر گردوں گوبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس وسوسا کوئی جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھہرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تصویح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تصویح اس کا علاج ہے تصویح اس کا انٹیڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلہ پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرہ کا لفظ جو ہے یعنی عام طرح پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت بکرہ کہتے ہیں اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا اور اسیلہ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل تلوء الشمس و قبل غروبها سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سبحوہو میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آیت کے پہلے اسیلہ میں کہا ہے اُوْفِقُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَفِیرًا کسرہ سے ذکر کرو تسبیح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا وَسَبِّحُوہو یعنی تسبیح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتا ہے نا جس میں انسان اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں جن میں انسان اللہ تعالی کبھر عیب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت یا مناسب وقت صبح اور شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور والاسر اسر کے وقت اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی والفجری والایال ناشر اور ادھر اسر کی والاسری وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اثر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو سٹریندھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نین کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کو اشراک پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی معمولی عجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اسکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکت پڑھ لیں تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفتن نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کا آج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جیسے خاص طور پر جو لوگ جابز پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹر نون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں امام نبوی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان عذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں یعنی جو آپ نے بتایا ہے یا آپ نے کیا ہے اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں والاردو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وَمَن فِيهِنَّ اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہار چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سبھی تسبیح کرتے ہیں چرند پرند ہیوان انسان پھر فرمایا وَإِمْن شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو یعنی ان کی اپنی زبانیں ان کی اپنی بولیاں ہیں بے شک وہ ہمیشہ سے بہت بردبار نہایت بخشنے والا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے فرشتے تسبیح کرتے ہیں فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حاملینِ عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھئے چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے پیغمبر ہوں سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتا چلتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ اللہ تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو اللہ اکبر ہو الحمدللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح و شام کے تو دیکھئے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کسرت کا لفظ آیا ہے یہ سورة الہذاب کی آیت نمہ 35 ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقاندین والقاندات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہوں والحافظات والذاکرین اللہ کثیرہ والذاکرہ یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرمابردار ہیں سچے ہیں صبر والے ہیں آجزی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں جیسا کہ صورت آل عمران میں آتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو باقی اودن بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹھے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہیں ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور پھر جو اس کا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کرنی پارا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں خاص طور پر انسان جب ایسی چائرٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ آئی نہیں کرنے کے لیے میں ان کے برابر کبھی آئی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہر جہورے پر چلے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سر پکڑ کے بڑے جاتا ہے کہ ہم ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلان شخص نے اتنے سو مسجدیں افریقہ میں بنوا دی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چھپکے سے بیٹھ کر کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا وہ ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گراب کریں اس اپورچنیٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سبق المفردون اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے آگے چلے گئے سابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اور بھی بے شمار فائدے ہیں جہاں تک صبح و شام کی عذکار کا تعلق ہے تو صورت غافر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَارِ اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے یہ ڈائریکٹ حکم ہے جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا اور یہاں بھی عبقار کا لفظ ہے وہاں بکرہ کا ہے یہاں عبقار کا لفظ ہے عشی والعبقار یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے صورت آہا میں بھی آتا ہے فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا الْلَيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارْ لَا اللَّهَ كَتَرْدَ سو ان باتوں پر صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے ویسے سارا دن کر سکتے ہیں خاص وقت یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دی گئے اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس اس کی تسبیح کیجئے رات کے کچھ وقت میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا تسبیحات تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نین نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے خوش ہونے کا راز ہے اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو خوش ہو تو آپ کو ان اوقات میں لازم تسبیح کرنی چاہیے اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں آجزی اور خوف سے بغیر بلند آواز کیے چھپکے چھپکے دل ہی دل میں صبح اور شام کے وقت اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے وہ غافل شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا عجر بہت زیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَوُ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ بیٹھئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیلئے تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نمازِ اثر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ چار غلام آزاد کروں تو نمازِ اثر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعہ کا دن نہیں کیونکہ ہم عام طور پر جمعہ کے دن پر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کی کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واقع وقت ہے یہ کوئی بھی تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے اور آپ نے ہی بھی دیکھا گا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورے نکلنے تک چہ چہا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سوری غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سوسونے لگتی ہیں تو یہ وقت بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے وقت ہیں اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں انسان سے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو ہشاش بہشاش خوش مزاج ہوتا ہے بدہ سستی ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گئے ہیں اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ لگے میں ہیں پس جو شاہ صلی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے رکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غزاں ہیں ان اوقات کے اذکار انسان کے دل کو سقینت ایک نصیب ہوتی ہے ٹھہر جاتا ہے دل ایک رہت محسوس ہوتی ہے ایک مسررت محسوس ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہیں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے پھر چوتھی چیز ہے عجر و سواب کی حصول کا ذریعہ ہے یعنی بہت زیادہ عجر و سواب ہے ان اوقات میں اذکار کا پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مسئیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ابھی مسئیبت نہیں آئی اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اطراف کرتا ہے یعنی صبح شام کے اذکار جائے یہ اللہ کی پہ در پہ نعمتوں کا اطراف ہے جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے ابو لکب نعمت کا علیہ یہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اکنالج کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے پھر ساتھوی چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اذار ہے کہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں پھر آٹھوی چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے اور خاص طور پر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لئے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پارفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماعوں سے پاتھ ہیں ان پر یقین نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام کی اذکار پر حفاظت کرے سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے وہ یہ اذکار کرے اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لئے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو تو یہ سے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقعے ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن بعض وقت کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھولی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوضات ہتھیار کی طرح ہیں ہتھیار ہیں ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا زخمی کر دے گا اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہتھیار بھی اچھا عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی سہی آتا ہو اپنے عام طور پر سناؤں اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رکیہ کر سکتے کسی راکی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہم بھی کہہ سکتے بھی ضرور کرو کسی نے منہ تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات جو راکی ہوتے ہیں ان کا جو یقین ہوتا ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے چلیں رکیہ کو آپ چھوڑیں عام جو زبان میں بات کرتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آو بچے کو کہتا ہے ادھر آو سنتا ہی نہیں بچے کہتا ہے ادھر آو تو وہ ڈڑ کے مارے آ جاتا ہے کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے ہم سب جانتے ہیں گھر میں بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے کبھی بائیس ورسہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کی ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے جو خود ہی جن بوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتا ہے اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اس تو جھائی ہوتی ہیں ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں بعض وقت وہ کسی کو نکل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسبحال کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو یعنی کہ آپ کے پاس کلز نہ ہو اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا متاثر کرتے ہیں نا آپ کو یعنی کہ جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حابی ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نہ شیطان کو بھگا سکتے ہیں اور میں کہتی ہوں نا تو مردیا طرح سے کیوں شیطان ڈرتا تھا تو ان کے اندر وہ پاورز تھی بلکل سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بلکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اندھیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کر اچھا کیا ہے اگر کو ہوگی تو کیا ہوگا سجدی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے تو دو تین دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدلہ ذرا سی آواز سور کر کے کہ ہمارا گھر ہے ہم رہتے ہیں جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کریں مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہئے تو الحمدلہ وہ مطین حاشوی صاحب ہوتے تھے کراچی میں شاید آپ کے ہوتے وہ لیکچر دینے آئے ہوں گے انہوں نے ایسی بہت سے ٹیکنیکس بتائی تھی وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے کچھ نہیں تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں یہاں رہنے کا میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں اور وہ چلے جاتے تھے تو بہرحال یہ تعبوزات جو ہیں اور صبح و شام کے اسکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کے کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں انہوں نے اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں یعنی وہ چیز آتا رہی ہوتی مگر اس کا اثر جل ختم ہو جاتی اور جتنا تعبوز قوی ہوگا اتنا ہی اثر بھی قوی ہوگا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے ابن اسے امین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے صبح و شام کے اسکار دعاوں اور تعبوزات کا ایک مجموعہ ہے اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ سادر کرتا ہے اور اس کے لئے ایک سبب مقرر کرتا ہے سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لئے ایک وجہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے تو دعا بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنائے وہ اتر رہی ہے تقدیر اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنائے اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے یہ دعائیں یعنی وہ آتی ہے اور دعائیں اس کو پیچھے دکیل دیتی ہیں اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنائے اسباب بھی بنائے اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے سمپل سے امام نبوی کہتے ہیں دعا مسیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے یعنی ایک ہتیار ہے پہلے بات ہوئی نا کہ ہتیار ہے دعا جیسے ڈھال ہتیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بری ہو جاتی ہے تو یہ سبب ہے نا زمین کے اندر پوٹینشل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی جب جو بھی پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سب بار نکال دیا تو دور مصیبت ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں تو تقدیر سے بچاؤ کے لیے ہتیار اٹھانا ضروری ہے تو اللہ نے تقدیر بھی بنائی ہے تقدیر کو ٹالنے کا سبب بھی بنایا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح شام کی اذکار زرہ کے قائم مقام ہے اب آپ دیکھیں کتنے مختلف سبب بکتر آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوہے کا لباس جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے بلکہ زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹ جائے گا اور اسی کو جا کے لگے گا جس نے تیر چلایا تھا یعنی اگر کوئی نظر لگانے لگایا آپ کو اور آپ نے دعائیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ نظر کا اثر آئے گا اور پلٹ کے واپس جائے گا اور اسی کے اوپر لگ جائے گا آپ کو نہیں نقصان دے گا جی ہاں بدعا دیتا ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہے تو وہ واپس اسی پر پلٹتی ہے ابن عسیمین کہتے ہیں صبح و شام کی اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لئے یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہیں جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک طرح بے دھیانی میں پڑھنا لیکن جو ان کو دھیان سے پڑھتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے جو فتنے کو آنے سے رکتی ہے صحابہ صبح و شام کی اذکار کی حفاظت کیا کرتے تھے ابوبائل فرماتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسود کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آرہے پھر ہم اندر داخل ہوئے تو ابن مسود بیٹھے تسبیحات کر رہے تھے انہوں نے کہا تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ گھر والوں میں سے شاید کوئی سو رہا ہو تو ابن مسود نے فرمایا کیا تم نے ابن امی عبد کی گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا تم سمجھتے ہو ہمیں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں کیا سونے کا وقت ہے یہ راوی نے کہا پھر ابن مسود نے تسبیح شروع کر دی یہاں تک انہوں نے گمان کیا کہ سورہ نکل آیا ہے تو لونی سے فرمایا دیکھو کہ سورہ نکل آیا ہے اس نے کہا ابھی نہیں نکلا پھر تسبیح شروع کر دی پھر انہیں خیال ہوا کہ سورہ نکل رہا ہے پھر کہا جاؤ دیکھو سورہ نکل آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ سورہ نکل چکا تھا ابن مسود کہتے ہیں الحمدللہ اللذی اقالنا یومنا حازا ولم یحلقنا بذنوبنا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے درگزر کیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں علاق نہیں کیا کیونکہ تسبیحات جب کرتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے تو یہ اوقات جو ہیں ان میں نہ تو آپ اپنا سیل فون کھولیں اور نہ ہی آپ اپنا کوئی اور ایسا کام کریں جس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو کوشش کریں کہ اس وقت جس مسئلہ پہ نماز پڑی ہے وہیں بیٹھ رہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے حضورت نے کام پہ جانا ہے یا کچھ تو خاموشی سے اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے عذکار جاری رکھیں ان کو نہ روکیں یعنی اس وقت ڈان ڈپرٹ اور ادھر ادھر آوازیں دینا چھیکنا چلانا گھر وہ نہ ہو یعنی ایک احترام کا وقت ہو کہ یہ عذکار کا وقت ہے خود بھی کریں اور بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں گھر والوں کو بھی تاقید کریں اب اس میں حضرت ابن مسعود کا عمل آپ دیکھیں ان کو اندر بلا لیا وہ نہیں آرے تو ان کو بلایا اندر آجو اندر آگئے تھوڑی سی بات کی اور اپنا ذکر جاری رکھا یہ نہ کوئی بد اخلاقی ہے نہ کوئی بد طبیزی ہے یہ کسی گھر جانے کا تو وقت نہیں ہے لیکن شاید کسی کام سے آئے ہو یا علم کے لیے کچھ پوچھنے آئے ہو کیونکہ فقیر بھی تھے ابن مسعود اور اس وقت میں جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ادھر سے کوئی گلائے ادھر سے وہ ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اذکار چھوڑ دیتے یہ نہیں کرنا یعنی بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کچھ پڑھ رہے ہیں یعنی اشارے سے سب بہو ہو بکرت ہوں اشارہ کر دیں اور دو چار دفعہ کریں کہ بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ وقت امہ جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں بات نہیں کرتی تو وہ مجھے ویٹ کرنا ہے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں کو تاہی کرتے ہیں یہ وقت یا سونے میں گزار دیتے ہیں سستی میں یا کمزوری میں یا گھٹیا کام کرنے میں یعنی جو اس سے کم تر درجے کے کام ہوتے ہیں جو کسی اور وقت میں بھی ہو سکتے ہیں لیٹر آن ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن کا اول حصہ جوانی کے قائم مقام ہے پچھلا بڑھاپے کے قائم مقام ہے تو جو دن کے پہلے حصے میں دن کی لگام کو تھام لیتا ہے اس سارا دن سلامت رہتا ہے اور نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہے اور دن میں برکت دی جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا انہوں نے صبح کی نماز پڑھی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے تقریباً آدھا دن گزر گیا میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ غزا نہ کھاؤں تو میری قبت ساکت ہو جائے کچھ کر نہ سکو آپ کو بتا پینتیس جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتاوہ ان کے فتاوہ کو کٹا کیا گیا ہے پھر پوری شلٹ بھر جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بچ جاتی ہے کتابیں دوسرے شلٹ میں رکھنی پڑتی ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا ابن قیم کہتے ہیں سلف سالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مقروح تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے یہ غنیمت کا وقت ہے سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ رسک کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہیں جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہے اور اس کے موافق ہوں اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شم سے پہلے تک رہتا ہے جو ہی آزان ہوتی ہے نو فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سورہ نکلنے تک اور شام کے اذکار کا وقت اثر کے بعد سے لے کر رات کے اول حصے تک ہوتا ہے مغرب کے وقت تک اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائیں ان سے محروم ہو جائے بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی تو کوئی حرج نہیں صبح کے اذکار چاش کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لیں اور شام کے اذکار رات کے اقتہائی حصے تک پڑھ لیں لیکن یہ رخصت ہے اصل وقت ان کا سورہ نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کہیں ابن باز کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے ذکر آیت القرسی کا ہے آیت القرسی کیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر تک صبح شام آیت القرسی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے خاص طور پر جنات کے اثر سے بچا ہوتا ہے آیت القرسی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعرف ہے اس کے اسماع و صفات ہیں قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہوں اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا اور تقریباً ستائیس صفات اور افعال بغیر آئے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا ذکر ہے اللہ لائلہ اللہ کہ وہ علوہیت میں اکیل ہے پھر الحی القیوم اور یہ دونوں نام ان کو اسماع آزم بھی کہا گیا ہے ہائی زندہ ہائی نہیں اس کو کبھی موت نہیں آئی کمال صفات میں سے اور قیوم قائم رکھنے والا کمال افعال میں سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک اینڈ ہے نہیں اللہ کی ایسے نہیں ہے اس میں آپ دیکھئے کہ ٹائم کا کریئٹر اللہ ہے تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے یہ مہینے اور سال کس نے بنائے اور ان کی نشان دہی کس سے ہوتی سورج سے ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا دن اور رات نہیں تھے مہینے اور سال نہیں تھے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا ہوالاول وہی اول ہے ہوالآخر ہوالزاہر ہوالباطن اس لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے آیت الکریسی بہت پارفول آیت ہے اس کے پاور کی وجہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پیان ہوئے ہیں لا تأخذہ حسرتوں والانوں نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہلکی نید بھی نہیں آتی گیری نید آتی نہیں ہے پھر ہر چیز کا مالک ہے لہو ما فسہ ما باتی و ما فلر ہر چیز اسی کی ہے ہر چیز اسی کی کنٹرول میں ہے کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی جرد بھی نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ خود اجازت دے یعنی پورا پورا کنٹرول اقتدار سب اسی کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم بندوں کا واضح مستقبل ہر چیز جانتا ہے بندے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا پہچھے دنوں کسی نے ایک نوٹ بھیجا اس میں لکھا کہ جب آپ یونسٹیوں پڑھاتی تھی تو اس سے کلہدانی بنا تھا تو میں ایک دن آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو آپ نے سنن نبی دعود میں سے خلان چپٹر پڑھایا اور آپ سے سٹوڈنٹ نے یہ سوال کی اور آپ پیپر دے کے ان کے اوپر ڈسکس کریں میرے کسی حافظے میں ہے ہی نہیں کچھ تو میں بلکل یاد نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کچھ بھی یاد نہیں ہمارا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم جو کچھ کر چکے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا تو ہم کسی اور کے بارے میں تو کیا جانیں لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ جو فیوچرم ان کے آگے آرہا ہے وَمَا خَلْفَمْ جو پیچھے گزر چکا ہے سب پتا ہے اس کسی پتھر کے اندر ایک دانہ بھی چھپا ہوا تو وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِئِ اِمْ مِنْ عِلْمِ اِلَّا بِمَاشَا اور جو اس کا علم ہے اس میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کس سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے یعنی اس کے علم کا بہت تھوڑا حصہ انسانوں کو ملے جیسے خضر و موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے پانی چونچ میں لیت کا کہ بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی اس سمندر کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم اتنا سا ہے بس اس پر تو پھر ہم بروسہ کرتے ہیں اس علم کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی عظمت کو بیان کیا گیا یہاں کورسی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے ہر چیز کو انکمپس کی ہوئے پھر جو اس کا بنانے والا اس کی عظمت کیا ہوگی اور کورسی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دونوں قدموں کی چگہ ہے